اگر آج میں آپ لوگوں سے یہ بات بولو کہ بھارت کے جو پرمارو ہتیار ہیں ان میں ایک وڑا سید لگایا گیا ہے تو آپ لوگوں کو یقین کرنا مشکل ہوگا کہ آخر کیسے بھارت جیسے تاگت بردیش کے پرمارو ہتیاروں میں شید لگا دیا گیا اور اس خبر کے آتے ہی پوری دنیا میں ہر کم مچ گیا کیونکہ بھارت جیسے تاگت بردیش کے پرمارو ہتیار بھی انسیف ہیں اگر پاکستان کے ساتھ ایسا ہوتا تو مان لیا جاتا ہے کہ چلو پاکستان میں تو آتنک واتی گت بھی دیاں پوری طریقے سے پاکستان کی آرمی پر رہا بھی ہیں لیکن بھارت کے شاہد ایسا ہوا ہے یہ کہیں کہیں تو سوال کھڑے کرتا ہے کیونکہ اس خبر کو لے کر خود پاکستان نے بھارت کا مجاک اڑایا ہے آپ کو بتائیں گے پاکستان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے اور بھارت کے پرمارو ہتیاروں میں کہاں پر سید لگایا گیا ہے اور کیا کیا چوری ہوا ہے اب آپ لوگ سب سے پہلے یہ آرٹیکل دیکھیں جہاں پر پاکستان کے عبداللہ گل نے یہ کہا ہے آپ کو بتائیں گے کہ یہ عبداللہ گل کون ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ آرٹیکل دیکھیں جس میں سافر کے ممبائی اس نیکلو مٹیریل تھپٹ انسیڈنٹ پوٹس کوشن مارکس انڈیاج نیکلو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم یعنی کہ پاکستان کے عبداللہ گل نے کہا ہے کہ ممبائی کے اندر جو پرمارو مٹیریل چوری ہوا ہے آخر دنیا اتنی بڑی گھٹناوں کو لے کر چھپ کیوں ہیں آخر کیوں پشمی دیسوں کے ساتھ ساتھ آئیے یہ بھی کیوں سانت ہے کیونکہ اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے بعد بھی بھارت سے ان چیزوں کے سباب کیوں نے ہی لیے جا رہے کیونکہ بھارت کے اندر پرمارو ہتیار بھی سرکشت نہیں ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے گی جو عبداللہ گل ہے وہ تحریح کے جبان پاکستان یعنی کی ٹی جی پی کا دیکھش ہے اس لئے عبداللہ گل نے اسی انسیڈنٹ کا سہارہ لے کر بھارت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو بتائیں گے آخر ممبائی سے کیا کہ نیکرل مٹیریل چوری ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے عبداللہ گل کے بارے میں وہ جانکاری بتا دیں جن کے بارے میں آپ کو جاننا بہت جروری ہے کیونکہ عبداللہ گل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر جو آتکوادی گھٹنا ہے ہو رہی ہیں اس میں بھارت کا ہی ہاتھ ہے کیونکہ بھارت کا کنٹرول ان کمانڈ سسٹم پوری طریقے سے فیل ہو گیا ہے کیونکہ بھارت کافی لمبے شمیشے پاکستان کے پرمارو ہتیاروں پر انگلی اٹھاتایا ہے کہ پاکستان کے پرمارو ہتیار سرکشت نہیں ہے لیکن اب جس طریقے سے بھارت کے اندر سے ہی پرمارو مٹیریل چوری ہوا ہے اس پر بھارت کیا کہے گا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ بھارت کے اندر سے جو پرمارو مٹیریل چوری ہوا ہے وہ ممہی کے نیوکلر آرسنیل سے چوری ہوئے ہیں جہاں سے ایکٹیپمنٹ کی شاہ ساتھ اینریچی ڈیورینیم بھی چوری ہو گیا جس میں اب تک پانچ لوگوں کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی پاکستان اس خبر کو بڑا چڑھا کر پوری دنیا کے شامنے لے جانا چاہتا ہے تاکہ آنے والے شمع میں پاکستان کے پرمارو ہتیاروں پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کیونکہ محمد عبداللہ گل نے خود بھارتے میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے کہا ہے کہ پور آئے کر آئے اکت سمن کے گھر سے ایک ریڈیو گرافی کیمرا برامت ہوا ہے جس پر ریڈیو آئیسوٹوپ ٹیکنلوجی کا ووڈ لگا ہوا ہے اور ایک بلیک بوکس بھی ملا ہے جسے ریڈییشن کی موجودگی کا پتہ لگتا ہے اور اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے بعد بھی پشمی دیشوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیسل ایٹومک اینرڈی کمیشن اس خبر کو لے کر چھپ ہے وہ نہ تو بھارت سے ہی اس بات کا جواب مانگ رہے ہیں کہ آخر اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا کیسے اور نہ ہی بھارت پر کوئی ایشی پرتیبند لگا رہے ہیں لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال وہ پاکستان کر رہا ہے جس کے پرماڑو ہتیار خود پوری دنیا میں بک چکے ہیں ہمیشہ پاکستان کے پرماڑو ہتیاروں کو لے کر خطرے کی گھنٹی بچتی رہتی ہے اور آج بھارت کے خلاف وہ پاکستان آتنکباد پر گیان دے رہا ہے جو پچھلے کئی مہینے سے لگاتار جمہو کشمیر میں آتنکباد کو فیلا رہا ہے اب دیکھنا ہو کے آگے ہوتا کیا ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کشاہ تب تک کیلئے چہینجہ بھارت